اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ملکی سیاستی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیر علیہ بلوچستان جام کمال کا کہنا ہے کہ اپنے دور حکومت میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا صوبے میں کام نہ ہونے کی بات کو بھی غلط قرار دے دیا جام کمال کا کہنا ہے کہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں مثالی کام ہوا آج کسی کو ملکی حالات کی پرواہ نہیں آج کوئی ملک میں مہنگائی کی پرواہ نہیں کرتا سابق وزیر آزم شاہد خواہانہ پاسی کا بیان کہا چیئر بن نیپ کو ریٹائر ہوئے چار دن گزر گئے نمشاورت کا عمل شروع ہوا اور نہ ہی ہوگا پاکستان میں کورونا سے اٹھارہ فرات انتخال کر گئے جبکہ چھے سو نواسی کیسز پھر ریپورٹ ہوئے سرکار ریپورٹل کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چھے دو فیصد رہی کراچی سمیت زند بھر میں ڈینگی کے وار جاری ڈینگی مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ کراچی کے دو علاقے زلاوستی اور نیو سید آباد ڈینگی کے ہاتھ سپورٹ قرار انسی او سینے ملک بھر کے لیے ریپورٹل کے داران گرونا وائرس سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دی انسی او سی کی جانب سے ایسو بیس پر سکتی سے عمل درامت کرنے کی ہدایت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جھنگر دارین نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی اس سے عوام کو بہت تکلیف ہے بروقت امپورٹ کے اہم فیصلے ہو جاتے تو چینی گندم سمیت دگر مسائل نہ ہوتے پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بری خبر چالیس ٹیرابائٹ کی اہم ترین کیبل دبی کی خریب خراب ہو گئی ٹیلیکوم ذرائع کے مطابق کیبل خراب ہونے کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار دینی پڑ گئی ہیڈلائنز آپ نے جانیے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز